what is the use of رمضان پہلی چیز دوستوں میں بار بار بول رہا ہر آدمی جتنے یہاں بیٹھے ہوئے جو جو مجھے باہر سن رازخوی اب مجھے یہ بتائیے کہ سب کی قائش ہے کہ رمضان میں شب قدر میں میرے گناہ معاف ہو جائے کوئی ایسا مومینہ یا مومینہ ہے جو یہ مجھے یاد چلتا بھی نہیں معاف ہوں گے تو بات میں کروانے گے کوئی ایسا فکر کرتا کوئی نہیں کرتا ہم سب کی قائش ہے عرضو ہے اور دعا بھی یہ ہے کہ پروردگار شب قدر آنے سے وجہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں رہیتیاں اسلامی بہتے ہیں تو معاف ہوں گے ہمارے گناہوں کی معافی کے لئے بہواز برم سب آتا ہے ہم سب ایکسپیکٹ کر رہے کہ میرے گناہ معاف کر دیں شب قدر اللہ کرے معافی اب وہ پوچھے گا نہیں اللہ جب معاف کروائے گا ہمارے معاف کرے گا کہ تم نے بھی کسی کو معاف کیا ہے ماشاءاللہ میں چاہتے ہیں جزاک اللہ ہم نے بھی کسی کو معاف کیا ہے یا ہم کو معافی نہیں کرنا ہے میں ایک بات بولتا جو یہ اینڈا نا انسان حق کرتا نا سٹیف ہوتا نا زندگی میں سٹیف مت ہو مرنے کے اگھنٹے بعد ہونے والے ہو تو مید اکر دیئے انسان نہیں اکر دا آپ سمجھے میرے بات یہ حقیقت ہے یہ ایسی حقیقت ہے کہ جسے آپ دینا ہی نہیں کر سکتے مید اکر جائیں ایک گھنٹے میں کبال ہم سب اکرنے والے ایسے اس چیف ہو جائیں گے کہ اگر مو کھلاوائے تو کھلا ہی رہے گا ہاتھ اگر ایسا ہے تو ایسا ہی رہے گا چنگ گھنٹوں میں یہ حشن ہمارا ہونے والا ہے مثال کے پر میں آپ کو آپ کی دیکھ ہوئی ہے کہ رو نکلی آپ جس حالت میں رو نکلی مو کھلاوائے مو تیڑا ہاتھ ادھر ادھر کسی نے باندھا نہیں تو باڈی ایسی رہتی ہے کہ دیکھ نہیں سکتا انسان کیا حشن و کمصورت ہے کیا حشن ہو گیا کہ زندگی میں آخرنے کی کیا بات ہے زندگی میں جتنے تم صاف رہو گے اتنا تم آہاں پہ کھڑ گے رہی سب سے پہلے چیز شب قدر آنے سے پہلے کہ جملے کا ذمہ دار what I'm saying I'm responsible کہ آنے سے پہلے رمضان میں ابھی بھی موقع ہم سب کو کہ جن جن سے ناراض ہو تو ماف کرو اس کے بعد جاؤ اللہ کی باردہ میں کہتا you forgive me otherwise اللہ forgive نہیں کرے گا یہ یاد رکھ اور یہ ذہن میں مت رکھو اگر نہیں کرتا تو کیا فرق پڑتا no اگر خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ کسی کے گناہ ماف نہ ہو تو ناسوب کا جملہ اس کو بینٹ کرنا پڑے گا شب میں روز عرفات تو میری خواہش ہے میری آج یہ آٹھ بھی مجیس جو بھی سن رہا کہ ابھی بھی چانس ہے ابھی بھی موقع ہے روزوں کو غبور کرانا چاہتے روزوں کی رحمت دینا چاہتے روزوں کی برکت دینا چاہتے چیک یور سر اپنے چیک لیس بنا بنا دے چیک کرو کہ کس کس سے تو ناراض اس کو کال کرو کال کرتا بھائی آم سوری رمضان ہے مجھے ماف کرو آپ یقین کرو میں ممبر سے بولا علق فری میں بولا ممبر سے بولا ایتنی بولی بیس بائیس سال پہ کوئی میں ایک مومن بیچھا رہے جو بھی کر رہا تھا انہوں نے دو سال پہلے بیس سال جوا تجھے فون کے میں نے ماف کر دیا مولانا ہے وہ نام تو بھی نہیں رہا فون کر کے کہا آبی بھائی آپ مجھے ماف کرو I was so happy کہ کتنا اچھا مومن ہے میں اپنی مومن نہیں کر رہا وہ ان کی مام کرو کہ ایساس سے گناہ اور ایساس سے گناہ سب سے بڑی عبادت تم کو احساس ہوا تو مافی مانگو اسی لیے کہا کہ پہلے اپنے گناہ کوئی یاد کرو اس کو دوسروں کی یاد کرے سلام پڑے محمد والے تو بہترین آمار میں سے شب قدر سے پہلے بہترین آمار میں سے یہ ہے کہ ہم دوسروں کو ماف کر دیں جتنا ماف اب یہ بول دو کہ اللہ میرا اس کا کچھ نہیں کوئی میری غدر تو اس کا حق نہیں تو اسے ماف کر اللہ کو یہ اقمل اتنا پسند ہے اس لیے کہ یہ صفتیں پر بندگا رہے ہیں یہ اللہ کو اتنا پسند ہے دیکھیں کیوں میں پہلے یاد اس نے اتنا میرے ساتھ گستاخی کی اس نے ایسا کیا یہ یہ کیا وہ کیا ہماند ہم سے اور ابھی صاحب یہ کر رہا کہ ہم سے بڑا گناہ گار کر رہے مجھے مانے میں جب بھی میں گناہ کی اس طرح کی بات کرتا سب لوگ خاموش بڑھ جاتے کوئی بولتے ہیں مولا سب کو سب نیک ہے سب ایمان مولا آپ سب کو سلامت رکھیں میں ہاتھ کی بات کر رہا میں جنرل بات کر رہا کہ پلیز پلیز بولا ریکویسٹ کر رہا کچھ بات کریں ایک فون کر دو ایک فون کر دو اور ایک چیزی یاد رکھو اگر آپ ماہ کرے گے نا آپ مجھے من سمجھو کہ ہماری عزت جائے گی عزت کا دینے والا تو صرف خالقہ کائناہ میرا مولا عزت دیتا اور مولا جب کسی کو عزت دیتا تو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا اللہ جب عزت دیتا تو کوئی اس کا ہاتھ دے تو معافی یہ صفت ہے بھر بھر لگا معافی صفت ہے معصومی